السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس بار حکومت کی طرف سے امداد جو ہے وہ نہیں ملے گی اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس بار حکومت سے امداد ملے گی اور مزے والی بات یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کیسے چک کرو گے کہ آپ کو فری آٹا ملے گا یا فری راشن ملے گا اور اس کے علاوہ سولر سسٹم میں آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کر کیا ہے اور اگر آپ الیکٹرک بائیک لینا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کر کیا ہے وہ بھی سارا کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس پروگرام میں اہل کیا جائے گا تو دوستو اگر آپ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں ہیں تب بھی آپ لوگوں کو مفت آٹا تو ملے گا اگر آپ نگے بان رمضان پروگرام میں یہ پروگرام پنجاب میں ہے اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو اس پروگرام کے ذریعے آپ امداد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بے نظیر پروگرام میں اہل ہوں یا نہیں ہوں اس کے علاوہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی امداد جو ہے وہ اسی عیدی پروگرام کے نام سے دی جائے گی اگر ہم بلوچستان کی بات کریں یا خیبر پختون خان کی بات کریں تو وہاں پر بھی تقریباً کچھ اسی طریقے سے سسٹم جو ہے وہ چل رہے ابھی بات کرتے ہیں کہ دوستو فری آٹا تو آپ سب جانتے ہیں کہ نمزان علی پروگرام کے نام سے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی آپ لوگوں کو مل رہا ہے ریایت کے ساتھ سعودہ اور جو نگے بان پروگرام ہے یہ مریم نواز چلا رہی ہے اور جو یوٹیلیٹی سٹور پر مطلب آپ لوگوں کو ریایت کے ساتھ پروگرام چلایا جا رہا ہے وہ پورے پاکستان میں ہے آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو آپ اس پروگرام میں اپنا نام درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنا چناختی کار جو ہے وہ لے کر جائیں اور آپ کو اس پروگرام میں جو ہے وہ اہل کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ریایت کے ساتھ جو ہے وہ سمان دیا جاتا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ دوستو اگر آپ سولر سسٹم جو ہے اس میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہو اور لینا چاہتے ہو تو اس پروگرام میں آپ ابھی تک اپلائی کا طریقہ کار آپ کو ابھی یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیو پر دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ابھی اس پروگرام کو حکومت نے ابھی نکالا ہے اور جو ہی اس کی نئی ریڈیشٹریشن اوپن ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو بے نظیرین کم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے جو اس پروگرام میں اہل نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اس میں حکومت آپ کی قرآن دازی کرے گی جس کا بھی نام آئے گا اس کو سولر سسٹم پینل دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سولر سسٹم پینل ہے یہ صرف اور صرف پنجاب والوں کے لئے ہے اور جو الیکٹرک بائی کا یہ بھی صرف پنجاب والوں کے لئے ہے اور جو نگے بان پروگرام ہے یہ بھی پروگرام جو ہے پنجاب والوں کے لئے ہے صرف اور صرف اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو عیدی کے نام سے پانچ ہزار روپے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخواہ میں رہتے ہیں تو آپ کو دس ہزار روپے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بلوچستان ازاد کشمیر اور اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو دو دو ہزار روپے وہ دیا جا رہے ہیں عیدی پروگرام کے اور باقی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسٹیں ہیں وہ تو اسی طریقے سے چلتی رہیں گے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں کو کس طریقے چیک کر سکتے ہو تو سب سے آسان جو طریقہ گار وہی ہے کہ آپ 81 قطر بیپ پورٹل پر جا کر اپنا شناختی کار جو ہے وہ ڈالیں اور اس کے بعد ایک کوڈ ہوتا ہے وہ نیچے ڈالنے کے بعد ملامات کریں پر آپ کلیک کریں تو دوستو آپ کو یہاں پر کمپلیڈ آپ کے سامنے ایک سٹیٹس ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کو نہیں چیک کرنا آتا 81 قطر کے ذریعے اپنا شناختی کار تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکال وہاں پر شناختی کار چیک کر کے بتاؤں گا کس طریقے چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے آپ نے وہ جو بھی آپ کو انفارمیشن دیں آپ نے اس پر کس طریقے عمل کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہو تو ملتے ہیں بہت جلد رگلی نیکس ویڈیو